بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے سید فراس ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صداقت صاحب میرا سوال ہے کہ اروہ کے کیا معنی ہے اور کیا نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ میں آن لائن دیکھا ہے کہ اس کا مطلب فیمیل ڈیر ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اروہ نام جو آپ نے پوچھا ہے یہ نام بہت خوبصورت نام ہے بہت پیارا نام ہے اروہ کے معنی عربی زبان کے اعتبار سے آتے ہیں یہ اروہ رواؤن سے ہے اس کے معنی آتے ہیں خوشنمائی خوب رو اسی طریقے سے چہرے کی آب و تاب یعنی خوبصورت چہرے والی چہرے کی چمک والی بہت اچھے معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے اور دوسری چیز اروہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کا نام تھا آپ علیہ السلام کی پھوپی کا نام اروہ بنت عبد المطلب الحاشمیہ تھا اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ جو کہ صحابیہ تھی ان کا بھی نام اروہ بنت قریز تھا تو اروہ نام یہ کئی صحابیہ کا نام گزرا ہے اور دوسری چیز نسبت بھی اس کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی طرف ہے کہ آپ علیہ السلام کی پھوپی جو کہ ایمان اللہ چکی تھی صحابیہ تھی ان کا نام اروہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ تھے ان کی والدہ محترمہ ان کی ماں کا نام اروہ بنت قریز اروہ نام تھا تو دو دو صحابیہ کا نام گزرا ہے اس وجہ سے مانی کے اعتبار سے بھی یہ نام بہت اچھا ہے اور نسبت کے اعتبار سے بھی یہ نام بارکنا بہت اچھا ہے بائی سے برکت نام ہے صحابیات کے نام اگر ہم اپنی بچی کے رکھیں گے تو نہ صرف نام رکھنا جائز ہے بلکہ بہتر ہے اور بائی سے برکت ہے ہمیں اپنی بچیوں کے نام صحابیات کے ناموں پر رکھنے چاہیے تاکہ ان صحابیات کی صفات بھی ہماری بچیوں کے اندر پیدا ہو ہماری بچیوں کے اندر ان کی صفات داخل ہو عروہ نام بہت خوبصورت نام ہے بہت پیارا نام ہے آپ یہ نام بلا کسی تردد کے رکھ سکتے ہیں فغطواللہ خوالم